موسیقی السلام علیکم کیسی آپ لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سو اچھی ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش عباد اور تندرست رکھے آمین سم آمین آج میں بچوں کے فیبرٹ بنانے جا رہی ہوں چکن نگٹس بیسے بھروں کو بھی پسند ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لئے مجھے بالکل بھی زیادہ چیزیں نہیں چاہیے اور اس کے علاوہ جو تھوڑی بہت چاہیے وہ میں ریسیپی میں آپ کو اس دورانے بتاتی ہوں جس پک میں چاہیے ہوں گی تو میں نے سوچا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے اس کے لئے چکن لیا ہے یہ بونلیس چکن ہے یہ 500 گرام ہے اور میں نے چار سلائزز لیا ہے بریٹ کے یہ جنجر پاودر ہے 1 ٹی سپون بھر کے نہیں ہے یہ سفید مرچ ہے یہ بھی 1 ٹی سپون ہے نمک 1 ٹی سپون لیا ہے کیونکہ مجھے سویا سوس بھی اس میں آپ کو پتہ ہے سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ نمک جو ہے وہ اپنے ذائقے کے حساب سے لیجئے گا اس جس کا خیال کرتے ہوئے کہ آپ نے سویا سوس شامل کرنا ہے یہ پیپریکا پاودر ہے اگر آپ پیپریکا پاودر آپ کے پاس گھر میں موجود نہ ہو یا نہیں آپ اس میں شامل کرنا چاہتے تو آپ سرک مرچ شامل کر لیں اور اگر بہت چھوٹے وچھوکلے بنا رہے ہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ لسن کا پاودر ہے یہ بھی ون ٹی سپون ہے لیکن پڑھنے لیا لسن اور ادرک کے جو پاودر کے علاوہ جو ہے آپ فرش والا بھی اس میں کوٹ کے چاپ کر کے شامل کر سکتے ہیں تو چلے میں اس کو بنانا شروع کرتے ہوں اور اگر آپ کو میری ویجوز اچھی لگتے ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کیا کریں مجھے کومنٹ میں زرور بتایا کریں اور اگر ابھی دکھ آپ نے میلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تو چلے میں کوکنگ شروع کرتے ہوں سبسے پہلے میں نے چوپر میں جو سلائزز تھے بڑیٹ کے ان کو میں نے رفلی ہوں توڑ کے ڈال دیا ہے پہلے میں اس کے کرمز پنا لیتی ہوں بڑیٹ کے بات میں اس میں شامل کرتے تھے ہوں چکن چکن کے بااد سفید مرچ لسن کا پاؤڑر پیپریکا پاؤڑر جنجر پاؤڑر سویا سوس اور نمک اب میں ان سب کو چپ کر لیتیم بلکل سمودھ سا اس کا ہی بن گیا ہے چکن کا اب جو ہمیں ہاتھوں پہ اویل لگاتی ہوں اور اس کو شیف دینا شروع کرتے ہیں سائز آپ کی پسند کا ہے آپ بڑا بنانا چاہتے ہیں چھوٹا جیسے آپ پسند کرتے ہیں اس کو پہلے ہی مو بول بنا لیے شیف بھی آپ کی پسند کی ہے جسیسے میں چھوٹے چھوٹے سا سکویرڈ سرو میں ہوں وہ بنانا پہ رکھتے جائے ہیں میں نے پلیٹ کو بریز کر لیا ہے کہ یہ چپکے نہ ہو اسی طرح سے میں باقی سب بھی بنا دیتی ہوں اب مجھے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے میدہ ایک انڈا ہے اور بیڈ کرمز ہیں تو اب میں اس کی کوٹنگ کرنی شروع کرتی ہوں سب سے پہلے میں لگاؤں کیس پہ میدہ پھر اس پہ اچھے سے آپ نے بریٹھ کرمز لگا دینا ہے اسی طرح سے میں باقی سب بنا دیتی ہوں پھر اس پہ ملے موسیقی 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 jak کوٹن میں أویلیں کرنے کی اس aíگینے کے لئے رکھتی رہا ہے сох بين کونڈی لیکن میں.'" پینک کونڈی لیکم ہے اور اسے کہ میں نے ساڑی کوٹنگ کوٹنگ کامپلیت کر ليیا ۱ پیچھے قیمت بچانک کے لئے کیا ہے نسوا پیشہ کے لئے کسی بھی کنٹینر میں سیکارے میں سکتا ہے سکتے ہیں ایسی ہی آپ کے لئے ایک کندینر میں بھی رسول کو کمدانے کے لئے آن رہا ہے اس طرح سے آپ کافی دیر تک اس کو فریزر میں محفوظ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں تو جو تیل ہے میں نے بھی ہائی آنچ اس کی کی ہوئی ہے ہائی سپیڈ ہے میلے چولے کی تو جیسے یہ گرم ہوتا ہے تو پھر میں اس میں فرائے کروں گی اویل گرم ہو چکا ہے بہت زیادہ گرم تیل نہیں آپ نے کرنا ہے کیونکہ چکن ہے وہ کوک نہیں ہے تو اس کو میڈیم فلیم پہ بنائیں گے باکہ اندر تک یہ کوک ہو جائے چکن جیسے ہی ایک سائیڈ آپ کو گولڈن ہونے لگے اس کو لٹ کرتے ہوئے دونوں طرف سے جو بھائی کریں کچھ بڑھا گے آپ نے بھی جو جو کھ بہتر ملٹ ہے آپ نے کہیں کہ میں سے دے ہور کھ بھائے کریں اسے کے دنوں کو بہتر ملٹ ہے آپ نے بیڈیم سپیڈی معاوکتا ہو جائے گے آپ نے بھی بھی دیکھا کیا جیسے کھر رکھو میں کیا رکھو کیا ہے اس نے جیسے 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 کو میڈیم سپیڈ کے لئے دیکھا میں نکال دیتی ہی اسے کو اپنے کسی بھی جالی وزارہ پر نکال کریں کیونکہ ہوا کی وجہ سے جب ان کو ہوا چاروں طرف سے لگے گی تو یہ کرسپی رہیں گے اگر آپ کسی ٹیشو پیپر وغیرہ پر نکال لیں گے تو پھر اس سے جو ہوتا یہ سوفٹ ہو جائیں گے اسی طرح سے میں باقی کے بھی فرائے کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں مزیدار چکن نگرز تیار ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو منی رسپی اچھی لگی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ